اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحب بن بقیہ خالد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود تو اکتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور انسار بھی اکتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کہ ان تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقاہ جنت میں جائے گا اور یہ وہ فرقاہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر اور میری سنت پر قائم رہے گا احمد بن حنبل محمد بن یاہیہ ابو مغیراہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح مر بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو سفیان فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آگاہ رہو بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اہل کتاب میں سے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور بے شک یہ امت ان قریب تہتر فرقوں میں منتشر ہو جائے گی ان میں سے بہتر آگ میں داخل ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ فرقاہ جماعت کا ہوگا محمد بن یاہیہ اور امرو بن عثمان نے اپنی روایتوں میں یہ اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی کہ گمراہیاں اور نفسانی خواہشات ان میں اس طرح توڑیں گی جس طرح کتے کے کاٹنے سے بیماری دوڑ جاتی ہے کہ کوئی رگ اور جوڑ باقی نہیں رہتا مگر وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے قاع نبی یزید بن ابراہیم عبداللہ بن ابو ملاقاہ قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی هو اللذی انزل علیک الكتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات فاما اللذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنات وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ اللہ والراسخون فی العلم جس کا ترجمہ یہ ہے وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس میں بعض آیات محکم ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری متشابہات ہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ متشابہات کی پیربی کرتے ہیں فتناہ کرنے کے لئے اور اس کا مطلب معلوم کرنے کے لئے اور اس کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان آیات پر سب ہمارے پروردگار کی طرف سے اترتی ہیں اور اس سے نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اقل والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں کہ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں اللہ نے نام رکھا ہے سو ان سے بچتے رہو مسدد خالد بن عبداللہ یزید بن ابو زیاد مجاہد حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال میں افضل عمل اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے ابن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن حضرت عبداللہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہی حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نابینا ہونے کے بعد لے کر چلا کرتے تھے ان کے تمام بیٹوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے قعب رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا قصہ سنا قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تین افراد سے بات چیت سے منع فرمایا یہاں تک کہ یہ دن مجھ پر بہت طویل ہو گئے میں ایک روز اپنے چچا زاد بھائی ابو قطاداہ کے باغ کی دیوار پر چڑھا اور ان کو سلام کیا سو خدا کی قسم انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا آگے راوی نے ان کی توبہ کے نزول کا سارا قصہ بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل حماد عطا خراسانی یحییٰ بن یعمر حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے تھے تو انہوں نے زعفران کا خلوق میرے ہاتھوں پر لگا دیا اگلی صبح کو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا جا اس کو دھو کر اپنے سے دور کر دے موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت بنانی سمیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیعی کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب کے پاس ایک سواری زائد از ضرورت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے فرمایا کہ وہ اونٹ صفیہ کو دے دو انہوں نے کہا کہ میں اس یہودیاں کو دے دوں یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تین ماہ تک ذلحجاہ محرم اور سفر تک چھوڑے رکھا احمد بن حنبل یزید محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں شک کر کے جھگڑنا کفر ہے عبدالوحاب بن نجداح ابو عمر بن کسیر بن دینار جریر بن عثمان عبدالرحمن بن ابی عوف عبدالرحمن حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بن معدی قرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو بے شک مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی دی گئی ہے خبردار قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھا کہے گا کہ تمہارے زمان قرآن کو پکڑنا لازم ہے پس تم اس میں جو حلال پاؤ تو اسے حلال سمجھو اور جو اس میں تم حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو خبردار تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نہ ہی ہر وہ جانور ترندوں میں سے چیرنے بھاڑنے والے ہوں اور نہ ہی کسی زمین کی گری پڑی چیز جائز ہے الا یہ کہ اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو اور جو شخص کسی قوم کا مہمان بن کر اترے تو اس قوم والوں پر اس کی میزبانی کرنا ضروری ہے اور اگر وہ میزبانی نہیں کریں گے تو مہمان کے لیے اپنی میزبانی کے بقدر ان سے جبرن لینا جائز ہے یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا اب نہیں ہے یزید بن خالد عبداللہ بن موہب حمدانی لیس اقیل ابن شہاب ادریس خولانی پائز اللہ یزید بن عمیرہ جو حضرت معاز بن جبل کے ساتھیوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہو کسی مجلسِ ذکر و نصیحت کے لیے نہیں بیٹھتے تھے اللہ یہ کہ وہ بیٹھتے وقت کہا کرتے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا عادل ہے شک کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے ایک دن معاز بن جبل نے فرمایا کہ بے شک تمہارے بعد بہت سے فتنے ہوں گے جن میں مال کی کسرت ہو جائے گی اور قرآن کریم اتنا آسان ہو جائے گا کہ ہر مومن و منافق مرد و عورت بڑا چھوٹا غلام اور آزاد سب اسے حاصل کر لیں گے پس قریب ہے کہ کوئی کہنے والا کہے کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے یہ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں ان کے لئے قرآن کریم کے علاوہ کچھ ایجاد کروں پس تم اس کی ایجاد کردہ بدعتوں سے بچتے رہنا اس لئے کہ جو اس نے نئی بات گھڑ لی ہے وہ گمراہی ہے کہ اور میں تمہیں عالم کی کجروی سے ڈراتا ہوں کیونکہ کبھی شیطان عالم کی زبان پر گمراہی کے کلمات کہلوا دیتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاز سے پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ عالم کبھی گمراہی کی بات کہہ دے اور منافق کبھی کلمہ حق کہہ دے انہوں نے کہا کیوں نہیں تم عالم کی ان باتوں سے جو غلط اور باطل مشہور ہو گئی ہوں بچتے رہنا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ کیا ہے یعنی ان کا انکار کیا جاتا ہو لیکن ان باتوں کی وجہ سے عالم سے ہرگز موہ مت پھیرنا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شاید واپس لوٹ آئے اور حق کو قبول کر لے جب تو اسے سنے اس لیے کہ حق کے اندر ایک نور ہوتا ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے معمر نے زہری سے یسنینکا کے بجائے لا یسنینکا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے تجھے ہرگز دور نہ کرے اور سوالِح بن کے ساننے زہری سے روایت میں مشتہیرات کے بجائے مشبہات کا لفظ استعمال کیا ہے البتہ لا یسنینکا ہی کا لفظ ہی استعمال کیا ہے جیسے کہ اکیل نے اور ابن اسحاق نے زہری سے جو روایت کی ہے اس میں فرمایا کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تجھے پتاہ چلے گا عالم کی کوئی بات تیرے لیے مشتبہ ہو جائے یہاں تک کہ تو یہ کہے کہ اس قول سے عالم کی کیا مراد ہے محمد بن قصیر سفیان عمر بن عبد العزیز یہ حدیث تین سند سے مروی ہے سفیان سوری کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط لکھا تقدیر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے دوسری سند سفیان سوری کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط لکھا تقدیر کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو انہوں نے لکھا کہ اما بعد میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اس کے معاملہ میں راہ اعتدال پر چلنے کی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کی وسیعت کرتا ہوں اور اہلِ بدعات و مبتدعین نے جو کچھ دین میں ایجاد کر لیا ہے اسے چھوڑنے کی سنتِ نبوی کے جاری ساری ہونے کے بعد کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جاری ہونے کے بعد یہ نت نئی باتیں نکالیں اور اس کی مشفقت سے وہ سبق دوش ہو گئے تھے یعنی ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دین کے نام پر نت نئی باتیں نکالتے پس تم پر لازم ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیونکہ وہ تمہارے لیے اللہ کے حکم سے بچاؤ اور ڈھال ہے گمراہی سے پھر جان لو کہ لوگوں نے کوئی بدعات ایسی نہیں ایجاد کی پچھلے زمانہ ہمیں اس کے بتلان پر دلیل نہ ہو یا اس کے اندر لوگوں کو عبرت نہ ہوئی ہو کیونکہ سنت کا اجرا ایسے شخص اور ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جسے معلوم تھا کہ اس کی سنت کے خلاف کیا کیا خطائیں لغزیشیں ہماقتیں اور گہرائیاں ہیں پس تم اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پسند کر لو جو جماعت صحابہ اور اصلاف امت نے اپنے لیے پسند کیا تھا سنتِ نبوی کیونکہ وہ علمِ دین سے واقف تھے اور بہت باریک بینی اور غور و فکر سے کام لے کر ممنوعات سے رک گئے تھے اور وہ احکامِ دین کا مطلب سمجھنے پر ہم سے زیادہ قوی اور قادر تھے اور ان کے اندر جو فضائل تھے ان کی بنا پر وہ اور زیادہ بہتر تھے اور تم جس طریقہ پر رہو اگر اس میں ہدایت ہوتی تو تم ان پر سبقت کر گئے اور اگر تم یہ کہو کہ جس نے ان کے بعد نئی نئی باتیں ایجاد کی تو وہ ان کے طریقہ پر نہیں چلے اور ان سے آراز و بیزاری کا اظہار کیا تو بے شک ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہی سبقت لے جانے والے ہیں پس انہوں نے جتنا کافی ہے اتنا بیان کر دیا اس بارے میں جتنا شافی ہے وہ کہہ دیا پس ان کے پیچھے بھی کوئی کمی نہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہیں اور بے شک ایک قوم نے کوتا ہی کی ان کے نیچے تو انہوں نے جفا اور ظلم کیا اور بعض لوگ ان سے اونچے ہو گئے تو انہوں نے غلو سے کام لیا اور بے شک اسلام امت ان کے دونوں کے درمیان سرات مستقیم پر تھے تم نے تقدیر کے اقرار کے بارے میں سوال لکھا ہے تو اللہ کے حکم سے تم نے ایک عالم اور ایک باخبر آدمی سے پوچھا ہے تو جہاں تک میرے علم میں ہے لوگوں نے جتنی بدعات اور نئی باتیں ایجاد کی ہیں ان میں تقدیر پر اقرار کا بیان خوب واضح ہے اور مضبوط ہے دور جاہلیت میں اس کا تذکرہ تھا حتی کہ جو حالا اس کے بارے میں کلام کرتے تھے اپنی گفتگو میں اور اپنے اشعار میں اور اس کے ذریعہ سے اپنی ذائع اور فوت ہو جانے والی اشیاں پر سبر کرتے تھے پھر اسلام نے اس میں سوائے شدت کے کوئی اضافہ نہیں کیا اور بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے ایک یا دو حدیثوں میں نہیں اور مسلمانوں نے اس کو سنا آپ سے اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اور وفات کے بعد گفتگو بھی کرتے رہے اپنے پروردگار پر یقین رکھتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو کمزور کرتے ہوئے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو اللہ کا علم محید نہ ہو اور اس کی کتاب نے اسے شمار نہ کیا ہو اس میں اس کی تقدیر جاری نہ ہوئی ہو ایسی کوئی چیز نہیں اور ان کے اس ایمان کے باوجود اللہ کی محکم کتاب میں تقدیر کا ذکر موجود ہے اس سے ہی انہوں نے اکتباس لیا اس بارے میں اور اس سے تقدیر کا علم سیکھا اور اگر تم یہ کہو کہ اللہ نے فلان آیت کیوں نازل کی اور فلان بات کیوں کہی تو بے شک وہ اسلافِ امت اس میں وہ آیتیں پڑھ چکے ہیں جو تم پڑھتے ہو اور اس کی تعویل و مطلب بھی جانتے ہیں جس سے تم جاہل ہو اور اس سب کے باوجود کتاب اللہ اور تقدیر کے قائل رہے اس کا اقرار کیا اور جو کچھ مقدر کر دیا گیا ہو وہ ہو کر رہے گا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا اور ہم اپنے آپ کے لئے نہ نفع کے ہیں اور نہ نقصان پر قدرت رکھتے ہیں پھر اسی یقین کے ساتھ اس کے بعد رغبت کرتے رہے اور ڈرتے رہے اعمالِ شر سے احمد بن حنبل عبداللہ بن یزید سعید ابن ابو عیوب ابو سخر حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اہلِ شام میں سے ایک شخص ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا اور ان سے خطو کتابت رکھتا تھا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لکھا کہ مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو بس آئندہ مجھ سے خطو کتابت بلکل نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بے شک ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے عبداللہ بن جراح حماد بن زید خالد حزا کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے کہا کہ اے ابو سعید مجھے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلائیے کہ وہ آیا آسمان کے لیے پیدا کیے گئے تھے یا زمین کے لیے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ زمین کے لیے میں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے اگر وہ بچ رہتے ہیں اور درخت ممنوعہ کو نہ کھاتے تو فرمایا کہ وہ ضرور اسے کھاتے تو میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے قول ما انتم علیہ بفاتینین اللہ من ہوا سال الجحیم تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ بے شک شیعتین اپنی گمراہیوں سے کسی کو فتناہ میں مبتلا نہیں کر سکتے ایمان سے نہیں ہٹا سکتے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے آگ واجب کر دی موسی بن اسماعیل حماد حضرت خالد حزا حضرت حسن بصری سے اللہ کے قول وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کے بارے میں فرمایا کہ خَلَقَ هَا أُولَائِ لِحَازِهِ وَهَا أُولَائِ لِحَازِهِ یعنی یہ لوگ اہلِ ایمان جنت کے لیے پیدا کیے گئے اور یہ لوگ کفار و مشرقین جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ابو کامل اسماعیل حضرت خالد حزا فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے کہا کہ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَا اِلَّا مَنْ هُوَا سَالُ الْجَحِيمِ فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے واجب کر دیا کہ وہ آگ میں جلیں گے حلال بن بشر حماد حمید کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ آسمان زمین پر گر جائے گا یہ کہنا کہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ اس بات سے کہ یوں کہے کوئی شخص کہ معاملات میرے ہاتھ میں ہیں موسیٰ بن اسماعیل حماد حمید کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہمارے پاس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو فقہا مکہ نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے بات کروں کہ وہ کسی روز ایک نشست میں لوگوں کو وعظ فرمائیں تو حضرت حسن نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے خطاب کیا کہ تو میں نے ان سے زیادہ اچھا خطیب نہیں دیکھا تو ان کی تقرید کے دوران ایک شخص نے کہا کہ اے ابو سعید شیطان کو کس نے پیدا کیا حسن بصری نے فرمایا کہ سبحان اللہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا اور خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور شر کو بھی اس آدمی نے کہا کہ اللہ ان لوگوں سے سمجھے کیسے جھوٹ بولتے ہیں اس شیخ پر ابن کسیر سفیان حمید حضرت حسن بصری سے آیت قَزَالِكَ نَسْلُقُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ کے متعلق مروی ہے کہ نَسْلُقُهُ سے مراد شرک ہے یعنی ہم شرک کو مجرمین کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں محمد بن کسیر سفیان عبید السید حضرت حسن بصری سے اللہ کے قول وَحِيْلَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَا مَا يَشْتَهُونَ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے یعنی کفار کے اور ایمان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی محمد بن عبید سلیمان ابن عون کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں چلا جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے میرے پیچھے سے مجھے پکارا میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا وہ رجا بن حیواہ تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو عون یہ کیا بات ہے جس کا لوگ حضرت حسن بسری کے حوالہ سے تذکراہ کر رہے ہیں میں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ حضرت حسن پر بہت زیادہ جھوٹ کہہ رہے ہیں سلیمان بن حرب حماد عیوب کہتے ہیں کہ حسن بسری پر دو قسم کے لوگوں نے جھوٹ باندھا ایک تو وہ لوگ جو تقدیر کے منکر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی بات کے ذریعہ اپنے عقیدہ اور رائے کو ترویج دیں اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جن کے قلوب میں حسن کی طرف سے دشمنی اور بغض تھا وہ کہتے تھے کہ کیا یہ حسن کا قول نہیں ہے کیا یہ حسن کا قول نہیں ہے یعنی اس قسم کا غلط پروپے گنداح کرتے تھے ابن مسننہ یحیی بن کسیر انبری کہتے ہیں کہ قرآہ بن خالد ہم سے کہتے تھے کہ اے نوجوانوں حسن کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ کیونکہ ان کی رائے سنت ہی کے مطابق تھی اور صحیح تھی ابن مسننہ ابن بشار مؤمل بن اسماعیل حماد بن زید ابن عون سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ حسن بسری کے کلام کی بات وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچ چکی ہے تو ہم ضرور ان کے رجوع کے بارے میں ایک کتاب لکھتے اور اس پر لوگوں کو گواہ بناتے لیکن ہم نے ایک بات کہہ دی جو نکل گئی اسے کون اٹھائے گا یعنی کون مشہور کرے گا سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب کہتے ہیں کہ حسن بسری نے مجھ سے فرمایا کہ میں آئندہ کبھی بھی ایسی بات کا آدہ نہیں کروں گا ہلال عباد عباد آجائے اُن باتوں میں جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے ہم نے کتاب اللہ میں جو کچھ پایا ہے اس کی ہم نے پیروی کی ہے محمد بن سباح بزار ابراہیم بن محمد محمد بن عیسی عبداللہ بن جعفر مخزومی ابراہیم بن سعد سعد بن ابراہیم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی جو اس میں نہیں ہیں تو وہ رد ہیں ابن عیسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بات بنائی ہمارے اس دین کے علاوہ تو وہ رد ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا احمد بن حمبل ولید بن مسلم سور بن یزید خالد بن معدان حضرت عبد رحمان بن عمرو سلامی اور حجر بن حجر دونوں سے روایت ہے کہ ہم قرباز بن ساریاہ کے پاس آئے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا عَلَلَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكَ لِتَاحَ مِلَاهُمْ قُلْتَ لَا عَجِدُ مَا عَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ پس جب عرباز آئے پس ہم نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ ہم دونوں آپ کے پاس زیارت کرنے آپ کی عیادت کرنے اور آپ سے کچھ استفادہ کرنے آئے ہیں تو عرباز نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک بلیغ اور نصیحت بھرا وعز فرمایا کہ جسے سن کر آنکھیں بہنے لگیں اور قلوب اس سے ڈر گئے تو ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو ہوں علیہ وآلہ وسلم گویا کہ یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے تو آپ ہمارے لئے کیا مقرر فرماتے ہیں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور سننے کی اور ماننے کی اگرچہ ایک حبشی غلام تمہارا امیر ہو پس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلافہ راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے نواجز دارہوں سے محفوظ پکڑ کر رکھو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے مسدد یحیع ابن جریج سلیمان ابن عطیق طلق بن حبیب احنف قیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو تباہو برباد ہو گئے جھگڑنے اور باحث و مباحث کرنے والے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا یحییٰ بن عیوب اسماعیل ابن جعفر علیہ ابن عبدالرحمن اپنے والد سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی طرف بلایا تو اسے عجر ملے گا اس کی اتباع کرنے والوں کے برابر عجر بائیں طور کہ ان عمل کرنے والوں کے عجر میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اسے گمراہی پر چلنے والوں کا بھی گناہ ملے گا لیکن ان گمراہوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی عثمان بن ابو شیباہ سفیان زہری حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم جرم کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس نے کسی ایسے معاملہ کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھا پس لوگوں پر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گیا عثمان بن ابو شعباح اسود بن حامر عبدالعزیز بن ابو سلمان عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے تھے پھر ان کے بعد حضرت فاروق عاظم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں رضی ہے وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی محمد محمد قصیر سفیان جامع بن ابو راشد ابو یعلا حضرت محمد بن حنافی یا حضرت علی کے صاحب زادے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر کون ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا پھر کون فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حنافی کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میں کہوں پھر کون تو آپ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں کہ حضرت قسمان اس لیے میں نے کہا کہ پھر آپ ان دونوں کے بعد افضل ہیں اے میرے ابباجان تو فرمایا حضرت علی نے میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں محمد بن مسکین محمد فریابی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جس شخص کا یہ خیال ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرات شیخین صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مستحق تھے خلافت کے اس نے غلط اور خطاکار ٹھہرایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مہاجرین انصار صحابہ کو اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسے شخص کے اس اعتقاد کے باوجود اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف اٹھایا جائے یعنی ایسے شخص کے تو اعمال بھی قبول نہ ہوں گے محمد بن یحیہ بن فارس قبیصہ عباد سماک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سوری سے سنا کہ خلافہ پانچ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلافہ راشدین صحابہ میں سے چار ہی تھے عمر بن عبد العزیز کو ان کے تقوی قدل و انصاف اور اتباع سنت کی وجہ سے خلافہ میں شامل کر لیا گیا محمد بن یحیی بن فارس عبد الرزاق محمد معمر زہری عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بے شک میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک عبر ہے جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے پس میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کچھ زیادہ لینے والے ہیں اور کچھ کم لینے والے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ایک رسی آسمان سے زمین تک پہنچ رہی ہے پھر میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھا آپ نے اس رسی کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے پھر اسے ایک دوسرے شخص نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعہ سے اوپر چڑ گیا پھر ایک تیسرے شخص نے اسے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعہ اوپر چلا گیا پھر ایک چوتے شخص نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی لیکن پھر مل گئی اور وہ شخص بھی اوپر چلا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں ضرور اس خواب کی تعبیر کروں گا آپ نے فرمایا کہ تعبیر بیان کرو تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک عبر کے ٹکڑے کا تعلق ہے تو وہ اسلام کا سایاہ اور عبر ہے اور اس میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے وہ قرآن مجید ہے اس کی نرمی گھی مٹھاس شہد جو کم اور زیادہ لینے والی ہیں ان سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن اور اس کے علوم کو بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں کہ اور جو قرآن کریم کو حاصل کرتے ہیں کہ اور جہاں تک آسمان سے زمین تک کی رسی کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ ہیں جسے آپ نے پکڑا ہوا ہے پس اللہ آپ کو اٹھا لیں گے پھر آپ کے بعد ایک شخص اس رسی کو تھام لے گا تو وہ بھی اٹھ جائے گا پھر ایک دوسرا آدمی اسے تھام ے گا تو وہ بھی اٹھ جائے گا پھر ایک شخص اس رسی کو تھام گا وہ ٹوٹ جائے گی پھر اس کے لیے ملا دی جائے گی تو وہ بھی اٹھ جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ضرور بتلائیں کہ میں نے صحیح کہا یا غلطی کی آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ درست کہا اور کچھ غلطی کی تو صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بتلائیں گے کہ میں نے کیا خطا کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم مت کھاؤ اور قسم کھانے کی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے بتلانا جب کہ بتلانا اللہ کے حکم کے خلاف تھا اس لئے فرمایا کہ تم قسم مت کھاؤ محمد بن یاہیہ بن فارس محمد بن کثیر سلمان بن کثیر زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کی غلطی بتلانے سے انکار کیا محمد بن مسنہ محمد بن عبد اللہ انساری اشعس حسن حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے وہ یہ کہ گویا ایک میزان ہے جو آسمان سے اتری ہے اس میں آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وزن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھاری ثابت ہوئے آپ کا پلڑا جھک گیا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی پس ہم نے رسول اللہ کے چہراح مبارک پر ناغواری کے اثرات دیکھے موسیٰ بن اسماعیل حماد علی بن زید حضرت عبد رحمان بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک روز فرمایا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی لیکن اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ناغواری کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو غمگی کر گیا یعنی آپ کو برا محسوس ہوا اور آپ نے فرمایا کہ وہ نبوت کی خلافت ہوگی پھر اس کے بعد اللہ تعالی جسے چاہے گا ملک عطا کرے گا عمرو بن عثمان محمد بن حرب زبیدی ابن شہاب عمر بن عبان عثمان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد سوال کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے ساتھ لٹکایا گیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لٹکایا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لٹکایا گیا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھے ہم نے کہا کہ آپس میں کہ جہاں تک مرد سوالہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ہیں اور جو بعض کو بعض کے ساتھ لٹکایا گیا ہے تو وہ حضور کے بعد اس کام کے ذمہ دار ہیں جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس اور شعیب نے بھی روایت کیا ہے لیکن دونوں نے عمرو بن عبان بن عثمان کا تذکراہ نہیں کیا محمد بن مسنہ عفان بن مسلم حماد بن سلمہ اشعس عبد الرحمن حضرت سمراہ بن جندب سے مربی ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک ڈول آسمان پر لٹکایا گیا پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے اس ڈول کے کنارے پکڑ کر تھوڑا سا پی لیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کے کنارے پکڑے اور اتنا پیا کہ پیٹ بھر گیا پھر حضرت عثمان آئے تو انہوں نے اس کے کنارے پکڑے اور پیا یہاں تک کہ سیر ہو گئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس کے دونوں کنارے پکڑے تو وہ ڈول ہل گیا اس کے پانی کے کچھ چھینٹے حضرت علی پر پڑ گئے علی بن سحل رملی ولید سعید بن عبد العزیز مکحول سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ضرور بازرور اہل روم ملک شام میں چالیس روز تک گھسے رہیں گے اور دمشق و عمان کے علاوہ کوئی شہر ان سے محفوظ نہیں ہوگا موسی بن عامر مری ولید عبد العزیز بن علا کہتے ہیں کہ انہوں نے عبو العیس عبد الرحمن بن سلمان سے سنا وہ کہتے تھے کہ ان قریب عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ پورے مدائن پر غالب آ جائے گا سوائے دمشق کے اس سے مراد بھی روم کا بادشاہ ہے موسی بن اسماعیل حماد برد ابو علا مکحول سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنہ اور لڑائیوں کے وقت میں مسلمانوں کا خیمہ اس زمین میں ہوگا جسے غوتاہ کہا جاتا ہے ابو زفر عبد السلام جعفر آف عن ابی جمیلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عثمان بن عفان کی مثال اللہ تعالی کے نزدیک ایسی ہے جیسی کہ عیسی بن مریم کی مثال پھر اس نے یہ آیت پڑھی وہ اسے پڑھتا بھی جاتا اور اس کی تفسیر بھی کرتا جاتا اِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّكَا جب کہا اللہ نے اے عیسی بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا بھی بہت ہی خراب ہوا اور وہ زمین پر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ مرے حجاج اس آیت کے پڑھنے سے ہماری طرف اور اہل شام کی طرف اشارہ کر رہا تھا اسحاق بن اسماعیل طالقانی زہیر بن حرب جریر مغیراہ ربیع بن خالد زبی کہتے ہیں کہ میں نے حجاج بن یوسف کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا اپنے خطبہ میں کہ تم میں سے کسی ایک قاسد کا جو اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو وہ زیادہ معزز ہے یا وہ شخص جو اس کے گھر والوں کی خبر گیری میں لگا ہو پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے کہ آئندہ تیرے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھوں گا اور اگر میں نے کوئی ایسی جماعت پائی جو تیرے ساتھ قتال کرے تو میں ضرور ان کے ساتھ تجھ سے جہاد کروں گا اسحاق بن اسماعیل نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ خالد زبی نے جمع جم کی لڑائی میں قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے محمد بن علا ابو بکر آسم فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے اور اگر میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ مسجد کے اس دروازے سے نکل جائیں اور وہ دوسرے دروازہ سے نکل گئے تو میرے لئے ان کے خون اور اموال حلال ہو گئے انہیں قتل کرنا میرے لئے جائز ہو گیا اور ان کے اموال کو ضبط کرنا بھی حلال ہو گیا اور اگر میں قبیلہ مذرک قصور میں قبیلہ ربیعہ کو گرفتار کرلوں تو ایسا کرنا اللہ کی طرف سے میرے لئے حلال ہے اور عبدِ حزیل اس سے اس کی مراد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ ان کی طرف سے کون مجھ پر عذر کرے گا کہ وہ یہ خیال کرے کہ ان کی قراءت اللہ کی طرف سے منزل ہے اللہ کی خسم ان کی قراءت تو سوائے دہاتیوں کے ترنم سے پڑھے جانے والے اشعار میں سے ایک رجز کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں کیا اور کون مجھ سے ان کے آزاد کردہ غلاموں کے بارے میں حذر کرے گا جس میں سے کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ پتھر پھینکے گا اور کہے گا کہ یہ پتھر کہاں جا کر گرے گا پھر کہے گا کہ کوئی نیا معاملہ پیش آیا یعنی یہ نچلے لوگ کوئی فساد کی بات نکال کر افسانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان فلان بات ہو گئی پس اللہ کی قسم میں انہیں گزشتاہ کل کی طرح چھوڑ دوں گا آسم کہتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ آمش سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ کی قسم اس سے ایسا ہی سنا ہے عثمان بن ابو شہباہ ابن عدریس آمش فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج کو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ آزاد کردہ غلام لوگ مار ڈالنے اور کاٹ ڈالنے کے قابل ہیں اگر اللہ کی قسم میں لکڑی پر لکڑی کا کھٹکا کروں دے ماروں تو انہیں کل گزشتاہ کی تراہ کر دوں قطن بن نسیر جعفر بن سلیمان دابود بن سلیمان شریک سلیمان آمش فرماتے ہیں کہ میں حجاج بن یوسف کے ساتھ جو معاہ میں شریک تھا تو اس نے خطبہ دیا آگے آمش ابو بکر بن عیاش کی حدیث کی تراہ حدیث بیان کی اس میں کہا کہ حجاج نے کہا کہ اللہ کے خلیفہ اور منتخب شخص عبد المالک بن مروان کی بات سنو اور عطاعت کرو آگے سابقہ حدیث بیان کی اور اس میں کہا کہ اگر میں قبیلہ ربیعہ کو مذر قصور میں گرفتار کر لوں اور موالی کا ذکر نہیں کیا سوار بن عبداللہ عبدالوارس بن سعید سعید بن جمحان سفیناہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی خلافت تیس سال رہے گی پھر اللہ تعالی جسے چاہیں گے اسے ملک یا فرمایا کہ اس کا ملک اسے عطا کریں گے سعید کہتے ہیں کہ سفیناہ رضی اللہ تعالی عنہو نے مجھ سے فرمایا کہ تم شمار کر لو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کی خلافت دو سال حضرت عمر کی دس سال اور حضرت عثمان کی بارہ سال اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی ساڑھے پانچ برس اور چھے ماہ حضرت حسن کی کل ملا کر تیس سال ہوئے سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیناہ سے کہا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو خلیفہ نہیں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا جھوٹ ہے جو بنی ذرقا اور بنو امیہ کی چوتڑوں نے نکالا ہے یہ انتہائی غلط بیانی اور قذب ہے یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو خلیفہ نہیں تھے محمد بن علی ابن عدریس حسین حلال بن یصاف حضرت عبداللہ بن ظالم مازینی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے سنا کہ جب فلان شخص کوفاہ میں آیا تو اس نے فلان کو خطبہ دینے کے لئے کھڑا کیا تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا تم اس ظالم شخص کو نہیں دیکھتے پھر سعید رضی اللہ تعالی عنہو بن زید نے دو افراد کے بارے میں گواہی دی کہ وہ جنت میں ہیں اور کہا کہ اگر میں دسویں شخص کے بارے میں بھی گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا ابن ادریس کہتے ہیں کہ عرب کہتے تھے کہ اسم یعنی گناہ گار ہوا میں نے عبداللہ بن ظالم مازنی نے کہا کہ وہ نو افراد کون ہیں تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے فرمایا کہ جب آپ خیرہ پہاڑ پر تھے کہ تجھ پر سوائے ایک نبی صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم ایک صدیق اور ایک شہید کے اور کوئی نہیں ہے میں نے کہا کہ نو افراد کون ہیں جن کے بارے میں گواہی دی تھی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کہا کہ دسوان کون ہے تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر رکے رہے پھر فرمایا کہ میں یعنی میں دسوان شخص ہوں امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ اشجعین اس حدیث کو صوفیان عن منصور عن حلال بن یصاف عن ابن حیان عن عبداللہ بن ظالم کی سند سے بیان کیا ہے حفظ بن عمر نماری شعباہ حر بن صباح حضرت عبد الرحمن بن اخنص سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کچھ ان کی شان میں بے عدبی کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ بے شک میں نے آپ سے سنا اور آپ فرماتے تھے کہ دس آدمی جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جنت میں ہوں گے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہوں گے اور اگر میں چاہوں تو دسویں کا نام بھی لے سکتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ دسویں کون ہے سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ دسویں کون ہے فرمایا کہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ دن زید یعنی خود ابو کامل عبدالواحد بن زیاد صدقاہ بن مسنہ نخاعی جدی رباح بن حارس کہتے ہیں کہ میں کوفاہ کی مسجد میں تھا فلان صاحب کے ساتھ فلان سے مراد مغیراہ بن شعباہ اور ان کے پاس کچھ لوگ کوفاہ کے بیٹھے تھے تو حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل تشریف لائے تو مغیراہ نے انہیں مرحبا کہا اور انہیں سلام کیا اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس اپنی مسند پر بٹھایا اس دوران ایک شخص اہل کوفاہ میں سے آیا جسے قیس بن القماہ کہا جاتا تھا اور اس نے برائی کی جس نے برائی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پارے میں نازبہ کلمات کہے تو سعید بن زید نے کہا کہ یہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے مغیرہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے سعید نے فرمایا کہ ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو آپ مغیرہ کے سامنے برائی سے یاد کیا جا رہا ہے پھر بھی آپ اسے منع نہیں کرتے اور نہ اس کو ختم کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اور بے شک میں اس سے بے نیاز ہوں کہ آپ سے منصوب کوئی بات ایسی کہوں جو آپ نے نہیں کی اور پھر کل کو آخرت میں جب آپ سے ملاقات کروں تو آپ مجھ سے اس بارے میں پوچھ گچھ کریں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہے عمر جنت میں ہے آگے سابقہ حدیث کی مانند ذکر کیا پھر فرمایا کہ حضرت صحابہ میں سے کسی آدمی کا آپ کے ساتھ دعوت و جہاد کے میدانوں میں حاضر رہنا کہ جس سے اس کا چہراہ غبار آلود ہو جائے بہتر ہے تم میں سے کسی ایک کے ساری عمر کے عمل سے اگرچہ اسے نوح کے برابر عمر ملے مسدد یزید بن زریع مسدد یحیی سعید بن ابو عرباہ حضرت قطاداہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو لیے پس وہ پہاڑ ان حضرات کی وجہ سے لرز نے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا اور فرمایا کہ اے احد تہر 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 اوپر ایک نبی صدیق اور دو شہید ہیں نبی حناد حناد سری عبد رحمان بن محمد محاربی عبد السلام بن حرب ابو خالد دالانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھ لائیا جس سے میری امت جنت میں جائے گی یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازہ کو دیکھ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم میری امت میں سے پہلے شخص ہوگے جو اس دروازہ سے جنت میں داخل ہوگا قطیبہ بن سعید اور یزید بن خالد رملی لیس ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی آگ میں داخل نہیں ہوگا موسیٰ بن اسماعیل حمد بن سلمہ احمد بن سنان یزید بن حارون حمد بن سلمہ عاصم ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اہل بدر غزوا بدر میں شریک ہونے والوں کو چھانک کر کہا اور فرمایا کہ تم جو چاہو کرو بے شک میں نے تمہاری مغفرت کر دی محمد بن عبید محمد بن سور معمر زہری عرواہ بن زبیر حضرت مصور رضی اللہ تعالی عنہو بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حدیبیہ کے زمانہ ہمیں نکلے پوری حدیث وہی بیان کی جو پیچھے گزر چکی ہے فرمایا کہ آپ کے پاس عرواہ بن مسعود آیا سردار قریش اور آپ سے گفتگو کرنے لگا پس جب بھی وہ بات کرتا تو آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لیتا تھا عرب کی روایت کے مطابق منانے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس تلوار لیے کھڑے تھے اور ان کے سر پر خود تھا انہوں نے تلوار کے دستاہ سے قرواہ کے ہاتھ پر مرا اور کہا کہ اپنا ہاتھ نبی نبی صلی اللہ ہوں ہوں آلہ وآلہ 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 سعید تلوار تعالی انہوں نے ایک پاتری کے پاس بھیجا تو میں نے اسے بلالیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اپنی کتاب میں میرا بھی کچھ حال پاتا ہے اس نے کہا کہ ہاں عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیسے پایا اس نے کہا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو قرن پایا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس پر کوڑا اٹھا لیا اور فرمایا کہ قرن کیا ہے اس نے کہا کہ قرن کا مطلب ہے امانت دار اور سخت اس شخص کو تو کیسا پائے گا جو میرے بعد آئے گا اس نے کہا کہ نیک آدمی سوائے اس کے وہ اپنی قرابت کا خیال رکھے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالی رسمان رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد جو آئے گا اسے تو کیسے پاتا ہے اس نے کہا کہ وہ تو لوہی کا میل ہے جنگ جدل میں مسروف رہنے والا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اے گندے بدبودار یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ اے امیر المومنین بے شک وہ ایک نیک خلیفہ ہوگا لیکن جب وہ خلافت پر متمکن ہوں گے تو تلوار لٹکی ہوئی ہوگی اور خون بہ رہا ہوگا امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ دفرو بدبو کو کہتے ہیں عمر بن آن مسدد ابو عوانہ قطادہ زرارہ بن آفا حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے ان لوگوں کے درمیان بھیجا گیا ہے وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے متصل بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں گے اور اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے تیسرے کا ذکر فرمایا یا نہیں پھر ایک قوم ظاہر ہوگی جو گواہی دے گی اور ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور نظر مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے اور خیانت کریں گے اور ان کے پاس امانت نہیں رکھوائی جائے گی اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا مسدد ابو معاویہ عمش ابو سوال حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو پس اس ذات کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ان صحابہ میں سے کسی ایک کے ایک اور آدھے مد کروڑوں خربوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا احمد بن یونس زائد بن قدامہ ساقافی عمر بن قیس ماصر عمر بن عبی قرراہ کہتے ہیں کہ حضرت 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 حزیفہ بن یمان جب مدائن شام میں تھے تو وہ ایسی بہت سی باتیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلم نے اپنے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا تذکرہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضیفہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ واقف ہیں یہ سن کر وہ لوگ آپس میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹے اور ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات کا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی نہ ہی تقذیب کی یہ سن کر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے سلمان اپنی سبزی کے کھیت میں تھے تو حزیفہ نے فرمایا اے سلمان کس چیز نے آپ کو میری بات کی تصدیق سے روکا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غصہ کی حالت میں ہوتے تو غصہ میں لوگوں کو کچھ کہتے تھے اور کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے تو اس حالت خوشی میں لوگوں سے کچھ کہ دیتے تھے کیا تم بعض نہیں آگے یہاں تک کہ لوگوں کو بعض لوگوں کی محبت اور بعض کی نفرت کا وارث نہ بنا دو یہاں تک کہ ان میں اختلاف اور تفریق واقع ہو جائے اور بے شک میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی شخص جسے میں نے برا بھلا کہا ہو یا اسے لعنت کی ہو اپنے غصہ کی حالت میں بے شک آدم کی اولاد میں سے ہی ہوں اور جیسا کہ دوسرے لوگ غصہ کا شکار ہوتے ہیں میں بھی غصہ کا شکار ہوتا ہوں اور بے شک مجھے تو رحمت للعالمين بنا کر ہی بھیجا ہے پس اے اللہ آپ میرے اس برا بھلا کہنے کو ان کے لئے رحمت بنا دیں قیامت کے دن اور اللہ کی خسم یا تم ضرور باز ضرور ایسی حدیث بیان کرنے سے باز آ جاؤ جن کا صحیح مطلب نہ سمجھنے سے امت میں تفریق پیدا ہو جائے گی یا پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو لکھوں گا عبداللہ بن محمد نفیلی محمد سلمہ محمد اسحاق زہری عبد المالک بن ابو بکر عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بیماری کی شدت ہوئی اور میں مسلمانوں کے چند افراد کے ساتھ آپ کے پاس تھا تو آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا نماز کے لئے آپ نے فرمایا کہ کس کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے پس حضرت عبداللہ بن زمعہ نکلے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غائب تھے تو میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے اللہ تعالی اور مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں پس آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گلا پھیجا تو وہ اس وقت تشریف لائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھا چکے تھے تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی احمد بن سوالح ابو فدیک موسیٰ بن یعقوب عبد رحمان بن اسحاق ابن شہاب عبید اللہ بن حضرت عبد اللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اس میں کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نکلے یہاں تک کہ آپ نے سر مبارک باہر نکالا اپنے حجراہ سے پھر فرمایا نہیں 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 چاہیے کہ لوگوں کو ابن ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں اور آپ ناراض کی حالت میں فرما رہے تھے مسدد مسلم بن ابراہیم حماد علی بن زید حسن عبی بکراہ حا محمد بن مسنہ محمد بن عبداللہ انساری عشعس حسن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میں بے شک امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعہ سے اللہ میری امت کے دو گروہوں میں صلاح کرا دے اور حماد سے روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں سے صلاح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا حسن بن علی یزید حشام محمد فرماتے ہیں کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں بن یمان نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ فتنہ کو پائے مگر یہ کہ مجھے اس فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشاہ نہ ہو یعنی جو بھی فتنہ کا سامنا کرے اس کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا سوائے محمد بن مسلمہ کے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا محمد بن مسلمہ سے کہ تجھے فتنہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا محمد سوائے فتنہ کوئی زرر نہیں پہنچائے سالباہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے باہر نکلے تو ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا ہم اس میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ اس میں محمد بن مسلمہ ہیں ہم نے ان سے حزیفہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شہروں میں کوئی جگہ مجھے شامل ہو جائے یہاں تک کہ وہ فتنوں سے بلکل صاف اور روشن ہو جائے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے شہروں میں رہائش نہیں رکھنا چاہتا جب تک کہ فتنیں ختم نہ ہو جائیں مسدد ابو اوانا اشعس بن سلیم حضرت ابو بردا زبعہ بن حسین سالبی سے اسی معنی کی حدیث روایت کرتے ہیں جو پہلے گزری جو اسماعیل بن ابراہیم حزلی ابن علیہ یونس حسن قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ جو آپ سفر کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کے لئے تو اس کے بارے میں ہمیں بتلائیں کہ کیا یہ اس کا کوئی احد ہے جو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لیا تھا یا آپ اپنی رائے سے ایسا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ سے کوئی احد نہیں لیا لیکن یہ تو میری ذاتی رائے ہے مسلم بن ابراہیم قاسم بن فضل ابو نظراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تفرقا کے وقت ایک فتنہ پھوٹ پڑے گا اس سے قتال کرے گا جو دونوں گروہوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگا موسی بن اسماعیل وحیب حضرت عمرو بن یحیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو حجاج بن ابو یعقوب محمد بن یحیہ بن فارس یعقوب ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی شخص نے کسی بات پر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسی کو منتخب کر لیا یہ سن کر مسلمانوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر زور سے رسید کر دیا وہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس چلا گیا اور آپ کو اس کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو کیونکہ میدان محشر میں لوگ بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے ہی افاقہ ہوگا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ ارچ الہی کا ایک کنارہ پکڑے ہوں گے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے اور مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہو گیا تھا یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے بے ہوشی سے مستصنع رکھا امام ابو داود فرماتے ہیں کہ عمرو بن یاہیہ کی حدیث زیادہ مکمل ہے عمرو بن عثمان ولید اوزاعی ابو عمار عبداللہ بن فروخ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور وہ پہلے شخص جس سے زمین پھٹے گی قبر شک ہوگی اور میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے سفارش کرنے وعدہ ہوں گا اور سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول ہوگی حفظ بن عمر شعباہ قطاداہ ابو آلیاہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ کے لیے مناسب نہیں کہ کہ میں یونس بن مطی سے بہتر ہوں عبدالعزیز بن یحییہ بن حرانی محمد بن سلمہ محمد بن ابراہیم اسحاق اسماعیل بن ابی حکیم قاسم بن محمد عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ یوں کہے میں یونس بن مطی سے بہتر ہوں زیاد بن ایوب عبداللہ بن ادریس مختار بن فلفل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کہا اے تمام مخلوقات کے سب سے بہتر شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم تھے یہ کمال توازع اور انکساری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالانکہ آپ خیر الاولین و آخرین ہیں محمد بن متوکل اسقلانی مخلد بن خالد شعیری عبد الرزاق معمر ابن ابو زعب سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ قوم طباع جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے ملعون ہے یا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ عزیر جنہیں یہود نے اللہ کا بیٹا قرار دیا وہ نبی تھے یا نہیں احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمان بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میں ابن مریم کے قریب ہوں اور تمام انبیاء اللہ تی بھائی ہیں اور میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے موسی بن اسماعیل حماد سہیل بن ابو سوال عبداللہ بن دینار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں ان میں سب سے افضل شعباہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا شعباہ ایمان کا یہ ہے کہ راستہ سے ہڈی ہٹائی جائے اور حیاء ایمان کا ایک شعبا ہے احمد احمد حنبل یحیی بن سعید شعباہ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وفد عبد القیس والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت کا پانچوہ حصہ بیت المال کو ادا کرو احمد احمد حنبل وقیع سفیان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اور کفر کے درمیان فرق کی چیز نماز ہے محمد بن سلیمان امباری عثمان بن ابی شیباہ وقیع سفیان سیماک اکریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قعبہ مکرمہ کی طرف موہ کرنا شروع کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو انتقال کر گئے اور وہ بیت المقدس کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُّذِيحَ ایمانَكُمْ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے مؤمل بن فضل محمد بن شعیب بن شعبور یحیاء بن حارس قاسم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کی خاطر محبت کی اللہ کی وجہ سے نفرت کی اور اللہ ہی کی خاطر مال دیا اور اللہ ہی کی خاطر مال روکا تو بے شک اس نے ایمان مکمل کر لیا احمد بن عمر سراح عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود عقل مند کو بے وقوف بنانے والا تم سے زیادہ نہیں دیکھا ایک عورت نے کہا کہ عورتوں کے عقل اور دین میں کیا کمی ہے آپ نے فرمایا کہ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے اور دین کا نقصان یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک عورت رمضان میں کئی روزے نہیں رکھتی اور بہت سے ایام میں نماز نہیں پڑتی حیز و نفاس کی وجہ سے احمد بن حنبل یحیی ابن سعید محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل شخص ان میں بہترین اخلاق والا ہے معلوم ہوا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا ایمان کامل نہیں اسی سے ایمان میں کمی زیادتی کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے احمد بن حنبل عبد الرزاق ابراہیم بن بشار سفیان معمر زہری حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فلا شخص کو بھی دے دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا کہ یا مسلم ہے بے شک میں کسی کو مال وغیرہ دیتا ہوں لیکن وہ شخص جس کو نہیں دیتا ہوں مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں وہ اوندھے موہ نہ گر جائیں محمد بن عبید اللہ محمد بن سور معمر زہری حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کچھ لوگوں کو مال وغیرہ دیا اور ان میں سے ایک آدمی کو کچھ نہیں دیا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے فلا فلا کو تو دے دیا اور فلا کو کچھ نہیں دیا باوجود اس کے کہ وہ مومن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ یا وہ مسلم ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تین مرتبہ اس کا عادہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہی کہتے ہیں کہ یا وہ مسلم ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بے شک میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے ان لوگوں سے زیادہ محبوب ہے جن کو میں دیتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا اس ڈر سے کہ کہیں وہ آندھے موہ آگ میں نہ ڈال دیے جائیں محمد بن عبید ابن سور معمر زہری نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ارشاد قُل لم تؤمینو ولکن قُولو اسلمنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کلمہ کے اقرار کا نام ہے اور ایمان اعمال سوالحا کرنے کا نام ہے ابو ولید تیالسی شعباہ واقد بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کافر ہو کر پلٹ نہ جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو عثمان بن ابی شعباہ جریر فزیل غزوان نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان شخص بھی کسی مسلمان کو کافر قرار دے تو اگر وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کہنے والا کافر ہو جائے گا ابو بکر بن ابو شعباہ عبداللہ بن مراہ مسروق حضرت عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ سب کسی انسان میں ہوں تو وہ خالص اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے وہ چار باتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعداہ کرے تو وفا نہ کرے جب کوئی معاہدہ کرے تو غداری کر جائے جب کسی سے جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے ابو سوالح خاسم اسحاق فزاری عامش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتا اور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا شراب پینے والا شراب پیتے وقت وہ مومن رہتا ہے اور توبہ تو اس کے بعد پیش ہوتی ہے ابن اسحاق سوید رملی ابن ناقد ابن ابو عمر ابی مریم نافع ابن یزید ابن حاد سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس پر ایک سایہ کی طرح مسلط رہتا ہے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس اس کے اندر لوٹ آتا ہے موسی بن اسماعیل عبداللہ عبدالعزیز ابو حازم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاداریاہ اس امت کے مجوسی ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شریک مت ہو محمد محمد کسیر سفیان عمر بن محمد عمر مولا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان نے فرمایا رسول رسول اللہ بیمار ہو جائے تو حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم کو مٹھی بھر خاک سے جسے ساری زمین سے لیا تھا پیدا کیا پس بنی آدم زمین کی مٹی پر آئے یعنی ہر ایک کی تخلیق اس کی مٹی کے حساب سے ہوئی پس ان میں سے کوئی سفید آیا تو کوئی سرخ اور کوئی کالا ان کے درمیان کوئی نرم خو ہے تو کوئی بدخلق ہے کوئی ناپاک کافر ہے تو کوئی پاک مسلمان ہے یحیی بن سعید کی روایت میں بینا زالی کا کی بجائے و بینا زالی کا اور اخبار یزید بن زریع کی حدیث میں ہے مسدد بن مسرحد معتمر منصور بن معتمر سعید بن عبید بن عبداللہ بن حبیب ابو عبدال عبدال رحمان سلامی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بقی غرقد میں ایک جنازہ میں جس میں رسول اللہ تشریف لائے اور بیٹھ گئے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی تھی آپ نے لکڑی سے زمین کو قرید شروع کر دیا پھر اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی زی نفس جو پیدا کیا گیا ہو نہیں ہے مگر یہ کہ جہنم یا جنت میں اس کا مقام متعین ہے مگر یہ کہ لکھ دیا گیا ہے وہ سعید روح یا شقی بد بخت حضرت علی فرماتے ہے کہ قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم تو کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں پس جو اہل سعادت میں سے ہوگا وہ ضرور سعادت پر ہی رہے گا جو بدبخت لوگوں میں سے ہوگا وہ بدبخت ہی رہے گا آپ نے فرمایا کہ عمل کیا کرو کیونکہ ہر ایک کو اللہ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے جو اہل سعادت ہیں انہیں سعادت والے اعمال کی توفیق ملتی ہے اور جو اہل شقاوت ہیں انہیں اعمال شر کی توفیق ملتی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی فَأَمَّا مَنْ اَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَا بِلْحُسْنَا فَسَنُ يَسْهِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّهُ وَأَمَّا تَحْلِ تَقْدِیَرُ جَوَأَمْ جَوَأَمْ ہماری ہماری طرف کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور علم کی گہرائیاں بھی کھنگالتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور تمام امور اسی وقت ہو جاتے ہیں پہلے کوئی ارادا یا مشیت الہی نہیں ہوتی نعوذ باللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو انہیں بتلا دینا کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری ہیں اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ قسم کھاتا ہے اگر ان میں سے کسی کے پاس عہد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ اللہ تعالی قبول نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے بیان کیا ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص سفید براک قپڑے پہنے نمودار ہوا نہایت سیاہ بالوں والا اس پر سفر کے کچھ آثار نہیں تھے کہ معلوم ہوتا کہ دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے اور نہ ہی ہم اسے جانتے تھے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رہنوں پر رکھ دیا اور کہا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ تو نماز قائم کرے زکاة ادا کیا کرے رمضان کے روزے رکھا کرے اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پس ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کر رہا ہے پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اس کی آسمانی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے اچھی ہو یا بری اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی عبادت کرے اس طرح کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور ایسا نہ کر سکے تو یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا اس نے کہا کہ اچھا قیامت کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی علامتوں میں سے ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور اور دیکھے گا کہ ننگے پاؤں چلنے والے ننگے بھوکے لوگ محتاج اور بکریان چرانے والے لمبی لمبی امارتیں بنانے لگیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ پھر چلا گیا پس میں تین دن یا تین راتیں ٹھہرا رہا ایک روایت میں مل گیا ہے کہ کچھ دیر ٹھہرا رہا پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم کیا جانتے ہو کہ سائل کون تھا میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہارے پاس آئے تھے کہ تمہیں دین کی تعلیم دیں مسدد یحیی عثمان بن غیاس عبداللہ بن بریدہ حضرت یعلا بن یعمر اور حضرت حمید بن عبدالرحمن حمیری دونوں کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور انہیں تقدیر کے بارے میں وہ قادریہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں بتلایا آگے سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ سے قبیلہ مزینہ یا جوہنیہ کے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہم عمال کرتے ہیں کیا یہ جان کر کریں کہ اس پر تقدیر واقع ہو چکی ہے یا یہ کہ یہ عمل بغیر تقدیر کے بس اب ہی ایسا ہو گیا پہلے سے کوئی اس بارے میں مشیعت و اراد الہ نہیں تھا آپ صلی اللہ بہو علیہ وآلہ فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ سمجھ کر تقدیر میں متعین ہو چکا ہے تو اس شخص نے یا چند لوگوں نے کہا کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ بے شک اہل جنت کو جنت میں لے جانے والے عمال کی توفیق ملتی ہے اور اہل دوزخ کو دوزخ میں لے جانے والے عمال کی توفیق ملتی ہے محمود بن خالد فریابی سفیان القماح بن مرسد سلمان بن بریداح یحییٰ بن یعمر سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ کچھ کمیوں زیادتی کے ساتھ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس نے کہا کہ پھر اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور جنابت سے غسل کرنا امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی القما بن مرصد مرجعہ ہے جن کا عقیدہ ہے کہ ایمان والے کو نیک و بد اعمال کچھ نفاع و نقصان نہیں پہنچاتے عثمان بن ابو شعباہ جریر ابو فرزاہ حمدانی ابو زرعاہ عمر بن جریر حضرت ابو زر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ کوئی اجنبی شخص آتا تو جان نہ پاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کون ہیں جب تک کہ پوچھ نہ لے ہم نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے مسند وغیرہ بنا دیں جس کی وجہ سے اجنبی شخص جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو پہچان لے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوتراہ پلیٹ فارم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس پر بیٹھتے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھتے آگے حدیث جبرائیل کے مانند بیان کیا کہ ایک شخص سامنے سے آیا اور اس کی حیعت بیان کی یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے ایک طرف سے صدام کیا اور کہا السلام راوی کہتے ہیں آپ نے سلام کا جواب دیا محمد بن کسیر سفیان عن وحب بن خالد حمسی ابن دیلمی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن قعب کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتلائیں شاید اللہ تعالی میرے دل سے ان مشتبہات کو نکال دیں تو ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتے ہیں اور وہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگر وہ ان پر رحم فرمائیں تو ان کی رحمت ان کے لیے ان کے اپنے اعمال سے بہتر ہوں گے اور اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ کی راہ میں وہ تجھ سے قبول نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان لے آئے اور یہ نہ جان لے کہ کہ تجھے جو کچھ مصیبت وغیرہ پہنچی وہ تجھ سے خطا ہونے والی نہ تھی اور جو تکلیف وغیرہ تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تو مر گیا تو ضرور بازرور تو آگ میں داخل ہوگا ابن دیلمی کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا پھر میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی تقریبا یہی کہا پھر میں حضرت زید بن ثابت کے پاس انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی مجھ سے جعفر ہرگز ایمان وآلہ 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 سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے کہ پہلی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ قلم ہے پھر اس سے فرمایا کہ لکھ اس نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے کہ جو اس اعتقاد و یقین کے بغیر مر گیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے اعتقاد سے خارج ہے مسدد سفیان احمد بن سوال سفیان بن عینا عمر بن دینار تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ اسلام اور موسیٰ علیہ اسلام نے بحث مباحث کیا موسیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں ناکام کیا اور ہمیں جنت میں سے نکل وایا آدم نے فرمایا کہ آپ وہ موسیٰ ہیں جس کو اللہ نے اپنی ہم قلامی کے لیے منتخب کر لیا اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا آپ کے لیے آپ مجھ سے ایسے معاملہ پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے میرے اوپر مکتر کر دیا تھا میری میری تحلیق سے چالیس برس قبل ہے پس آدم موسیٰ پر غالب آگئے احمد بن سوالیہ نے کہا کہ امرو ان تابوس سے یہ روایت ہے کہ تابوس نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ انہو سے سنا احمد بن سوالیہ ابن وحب ہشام بن سعد حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم رضی اللہ تعالیہ عنہو سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ عنہو کے غلام تھے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے فرمایا کہ اے رب ہمیں آدم دکھ لائیے جنہوں نے ہمیں جنت سے نکل وایا اور اپنے آپ کو بھی نکل وایا تو اللہ نے انہیں آدم کی روئیت کرا دی تو موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا آپ ہمارے باپ آدم ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا کہ آپ ہی وہ ہیں جن میں اللہ نے اپنی روح بھونکی اور آپ کو چیزوں کے تمام نام سکھلائے اور ملائکہ کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا انہوں نے فرمایا کہ ہاں تو موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ کو پھر کس چیز نے اس بات پر اُبھارا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکل وایا آدم نے کہ تم کون ہو انہوں نے کہ میں موسیٰ ہوں کہ آپ بنی اسرائیل کے وہ نبی ہو جن سے اللہ نے پردہ کے پیچھے گفتگو فرمائی تھی کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی فرشتہ نہیں تھا اس کی مخلوق میں سے انہوں نے کہا جی ہاں آدم نے فرمایا تو کیا آپ نے یہ بات نہیں پائی کہ مجھے پیدا کیے جانے سے قبل ہی کتاب اللہ میں یہ بات لکھ دی گئی تھی موسیٰ نے فرمایا جی ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ کیوں مجھے ایسے معاملہ پر ملامت کرتے ہو جس کے بارے میں اللہ کا مجھ سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ پس آدم موسیٰ پر غالب آگئے آدم موسیٰ پر غالب آگئے ان دونوں پر سلامتی فرمائے عبداللہ قعنبی مالک زید بن ابی انیساہ عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید حضرت مسلم بن یسار جہنی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ قَعْنَبِي جو راوی ہیں اس حدیث کے نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے آپ سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا پھر اپنا دائیں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا اور ان کی اولاد کو نکالا پھر فرمایا کہ میں نے ان سب کو جنت میں داخل کر دیا اور جنت کے اعمال کے لئے پیدا کیا پھر دوبارہ ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ایک اور اولاد نکالی اور فرمایا کہ انہیں میں نے دوزق کے اعمال کے لئے پیدا کیا جو یہ کریں گے یہ سن کر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتے ہیں تو اس سے اہل جنت کے اعمال کرواتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے کسی عمل پر ہی مر جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے اس عمل کے ذریعہ جنت میں داخل کرتے ہیں اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتے ہیں تو اس سے اہل دوزخ کے اعمال کرواتے ہیں یہاں تک کہ اسے دوزخ والوں کے اعمال میں سے کسی عمل ہی پر موت آتی ہے تو اللہ اسے دوزخ میں داخل کر دیتے ہیں محمد محمد مصف بقی عمر بن جوسم قراشی زید بن ابو انیسا عبد الحمید بن عبد الرحمن مسلم بن یسار نعیم بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کے پاس تھا آگے سابقہ حدیث ہی بیان کی ہے جبکہ مالک کی حدیث زیادہ مکمل ہے قانبی معتمر رقباہ بن مسقلاہ ابو اسحاق سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بچہ کو حضرت خزر علیہ اسلام نے قتل کیا تھا وہ کفر پر پیدا کیا گیا تھا اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دیتا محمود بن خالد اسرائیل ابو اسحاق شعید بن جبیر ابن عباس حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں وَأَمَّل غُلَامُ فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ اپنی پیدائش کے روز ہی سے کفر پر پیدا ہوا تھا محمد بن مہران رازی صفیان بن عیینا عمر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خزر علیہ اسلام نے ایک لڑکے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھا تو اس کا سر پکڑا اور قلم کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی وجاہ کے اس نے کوئی خون بھی نہیں کیا تھا جس کی وجاہ سے اسے قتل کر دیا جاتا حفظ بن عمر نمری محمد بن کسیر سفیان معنی سفیان عامش زید بن وحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ آپ صادق و مسدوق ہیں کہ تم میں سے کسی پیدا ہونے والے کا نتفاہ اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک جمع کیا جاتا ہے پھر وہ اسی طرح گندے خون کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح چالیس روز میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ روز اسی طرح کو اسی طرح دنیا میں اعمال کو لکھتا ہے پھر لکھتا ہے کہ آیا وہ شقی بد بخت ہے با اعتبار آخرت یا سعادت مند پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ برابر فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی کتاب کا لکھا ہوا اس پر چل جاتا ہے پھر وہ جہنمیوں کے اعمال کرنے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور بے شک تم میں سے کوئی کام تو اہل دوزخ کے کر رہا ہوتا ہے حتی کہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ برابر فاصلہ رہ جاتا ہے تو پھر قلم کا لکھا اس پر سبقت کرتا ہے اور وہ اہل جنت کے اعمال کرنے لگ جاتا ہے پس اس میں داخل ہو جاتا ہے مسدد حماد بن زید یزید رشق مترف حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ بن حسین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معلوم ہو چکا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کون ہیں فرمایا کہ ہاں تو کہنے والے نے کہا پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ ہر ایک کو انہی اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا اگر جنت کے لئے پیدا کیا گیا تو جنت والے اعمال کی توفیق ملتی ہے اور اگر دوزخ کے لئے پیدا کیا گیا تو دوزخ والے اعمال کی توفیق ملتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قدریوں تقدیر کا انکار کرنے والوں کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ ان کی مجلس میں نہ آو جاؤ اور نہ ہی ان سے فیصلے کراؤ یا ان سے مناظرہ وغیرہ کرنے میں پہل کرو مسدد مسدد ابو ابو بشر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مہ سے روایت کرتے ہیں علم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے ان کے بارے میں جنت و جہنم کا عبدالوحاب بن نجداہ بقیہ موسیٰ بن مروان رقی کسیر بن عبید مزہیجی محمد بن حرب محمد بن زیاد عبداللہ بن قیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی نابالغ اولاد کا کیا ہوگا فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے دین پر ہوں گے پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر عمل کے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے اعمال سے زیادہ باخبر ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مشرقین کی نابالغ اولاد کا کیا حکم ہے فرمایا کہ وہ بھی اپنے آبا کے دین پر ہوں گے میں نے کہا کہ بغیر عمل کیے فرمایا کہ اللہ ہی ان کے اعمال سے زیادہ باخبر ہے کہ وہ کیا اعمال کرتے محمد بن کسیر سفیان حضرت تلحاہ بن یاہیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسار کے ایک بچہ کا جنازہ لایا گیا نماز پڑھانے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچہ کے لیے بشارت ہے کہ کوئی برائی نہیں کی اور نہ گناہ کو جانا آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یا اس کے علاوہ ہو یعنی ممکن ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے بے شک اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے واسطے کچھ لوگ پیدا کیے اور جنت کو ان لوگوں کے لیے پیدا کیا اس وقت جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے اور اللہ نے دوزخ کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے بھی کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا اور اس دوزخ کو اس وقت پیدا کیا ان لوگوں کے لیے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے قانبی مالک ابو زناد عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نو مولود بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں جیسے کہ اونٹ جانور سے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اسے کن کٹا دیکھتے ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بچپن میں مر جائے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے جو کچھ وہ بڑے ہو کر کرتے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ حارس بن مسکین کے سامنے میری موجودگی میں یہ حدیث پڑھی گئی انہیں یوسف بن عمرو نے بتلایا اور ابن وحب کہتے ہیں کہ میں نے مالک سے سنا ان سے کہا گیا کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے اس حدیث سے ہم پر استدلال کرتے ہیں کہ مذہب اور دین کی قیود سے آزاد رہنا چاہیے تو امام مالک نے فرمایا کہ تم ان پر اس حدیث کے آخری جز سے استدلال کیا کرو جس میں صحابہ نے فرمایا کہ آپ کا بچپن میں مر جانے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا کہ اللہ ان کے اعمال سے زیادہ واقف ہے حسن بن علی حجاج بن منحال حماد بن سلمان حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجاج بن منحال نے فرمایا کہ میں نے حماد بن سلمان کو اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے سنا فرمایا کہ یہ ہمارے نزدیک وہ احد ہے جو اللہ نے ان سے اس وقت لیا تھا جب وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے جب اللہ نے یہ فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں ابراہیم بن موسیٰ ابن ابو زائدہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے عامر سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائدہ اور موآدہ دونوں جہنم میں جائیں گے وائدہ زندہ درگور کرنے والی موآدہ زندہ درگور ہونے والی یا ہیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا یہ حدیث مجھ سے ابو اسحاق نے بیان کی کہ عامر نے اس حدیث کو ان القماہ ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا موسی بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ تیرے والد جہنم میں ہیں جب وہ پشت پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں موسی بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے جس طرح خون ہر لمحہ گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کو کسی لمحے نہیں چھوڑتا احمد بن سعید حمدانی ابن وحب ابن لہیعہ عمر بن حارس سعید بن ابو ایوب عطا بن دینار حکیم بن شریک حزلی یحیاء بن میمون ربیعہ جراشی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ مجلس آرائی نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے سلام و کلام میں پہل کیا کرو حارون بن معروف سفیان حشام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا نعوذ باللہ پس جو اپنے دل میں اس قسم کا شباہ پائے تو اسے چاہیے کہ آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لیا محمد بن عمرو ابن فضل ابن اسحاق تو تباہ بن مسلم ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مربی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ حدیث کی مانند ہی بیان کیا اس میں یہ فرق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے پھر یہ کلمات کہے اور اپنے بائیں جانب تھوکے تین مرتبہ تھوکے اور اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے محمد بن سباح بزار ولید بن ابو سور سیماک عبداللہ بن عمیرہ حضرت احنف بن قیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بتحا میں ایک جماعت کے ساتھ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے موجود تھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا گزرا آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر فرمایا کہ تم اسے کیا نام دیتے ہو لوگوں نے کہا کہ بادل آپ نے فرمایا کہ مزنا کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ انان بھی کہتے ہو کہا جی ہاں انان بھی امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ مجھے انان کے بارے میں صحیح یقین نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی مصافت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ارز کیا کہ ہم نہیں جانتے آپ نے فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کے درمیان اکھتر یا بہتر یا تہتر سال کی مصافت کا فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان بھی اتنے فاصلہ پر ہے یہاں تک کہ آپ نے ساتوں آسمان شمار فرمائے پھر ساتنے آسمان کے اوپر ایک دریا ہے جس کی تیہ اور ستاہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر آٹھ فرشتے بسورت بکروں ہیں جن کے کھروں اور پیٹھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر ان کی پیٹھوں پر عرشِ الٰہی رکھا ہوا ہے جس کے اوپر اور نچلے کناروں کے درمیان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے پھر اللہ اس عرش پر مستوی ہے احمد بن ابو شریح عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد محمد بن سعید عمرو بن ابو قیس سیماک بن حرب سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت مروی ہے احمد بن حفظ ابراہیم بن تاہمان سیماک بن حرب سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت مروی ہے عبدالعلا بن حمد محمد بن مسنہ محمد بن بشار احمد بن سعید رباتی وحب بن جریر احمد محمد بن اسحاق یا عقوب بن اطباہ محمد بن جبیر بن محمد بن حضرت جبیر بن متعم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدو آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ مشقت میں پڑ گئے اور گھر بار اور اموال کم ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہمارے واسطے بارش طلب فرمائے ہم اللہ کے پاس آپ کی سفارش چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے پاس چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیا ناس ہو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور مسلسل تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہے یہاں تک کہ اس کا اثر بدو کی غلط بات کا اثر آپ کے صحابہ کے چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگا پھر آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے اللہ کی سفارش نہیں کی جاتی کسی پر اس کی مخلوق میں سے ہے اللہ کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے تجھ پر افسوس ہے کیا جانتا ہے کہ اللہ کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا گمبد کی طرح اور بے شک وہ عرش الہی چرچراتا ہے جس طرح کہ کجاوہ سواری کے بیٹھنے سے چرچراتا ہے محمد بن بشار نے اپنی روایت میں فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور اس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور آگے اسی طرح حدیث بیان کی جب کہ عبد العلا اور محمد بن جبیر ان ابیح ان جدہ کے طریق سے حدیث بیان کی ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث احمد بن سعید کی روایت والی صحیح ہے اور ایک جماعت نے اس کی موافقت کی ہے جن میں یحیی بن معین علی بن مدینی ہیں اور اسے ایک جماعت نے ابن اسحاق سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے احمد نے کہا اور عبد العلا ابن مسنہ اور ابن بشار کا سماع ایک ہی نسخہ سے ہے جو مجھے پہنچی ہے احمد بن حفظ ابراہیم بن تاہمان موسیٰ بن اقباہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے ارش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہے علی بن نصر محمد بن یونس نسائی عبداللہ بن یزید مقری حرملاہ ابن عمران ابو یونس سلیم بن مولا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا آیت اِنَّ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ وَعَلْهَ وَسَلَّمْ کو دیکھا کہ اپنا انگوٹھا کان مبارک پر رکھے ہوئے ہیں اور شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھ پر رکھے ہوئے ہیں سمیعن بسیرہ پڑھتے وقت اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بسر کی طرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ یہ بات پڑھتے ہیں اور اپنی دونوں انگلیاں کان اور آنکھ پر رکھتے ہیں محمد بن یونس نے کہ عبداللہ بن یزید مقری نے فرمایا کہ یہ اشارہ کرنا جاہمیاہ پر رد ہے وہ صفات باری تعالی کے قائل نہیں عثمان بن ابو شیباہ جریر وقیع ابو اساماہ اسماعیل ابو خالد قیس بن ابو حازم حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہہ پاپ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے چودھمی کے چاند کو ایک نظر دیکھا پھر فرمایا کہ تم انقریب اپنے پرور دیگار کو دیکھوگے جس طرح اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو کہ اس دیکھنے میں تم ایک دوسرے پر ازدہام نہیں کرتے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج گروب ہونے سے پہلے کی نمازوں فجر و عثر کی حفاظت کر سکو تو کر لو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فسب بحمد رب کا قبل تلو شمس و قبل غروب ہا پس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار کی تعریف کی سورج سے نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد اسحاق بن اسماعیل سفیان سہیل بن ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ نے فرمایا کیا تم دو پہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی اٹھاتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ کیا تم چودھنی رات کو چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے جب کہ عبر بھی نہ ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان بن عطا وقیع موسی بن عدس ابو رزین وقیلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا ربید اللہ بن معاز راوی کہتے ہیں کہ کیا ہر شخص تنہا اللہ کو دیکھے گا اور اس کی مخلوقات میں اس کی کیا مثال ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو رزین کیا تم میں سے ہر ایک چودھویں رات کے چاند کو الگ الگ تنہا نہیں دیکھتا میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تعالی تو بہت عظمت والے ہیں چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے پس اللہ تو زیادہ بزرگ اور عاظم ہیں عثمان بن ابو شیباہ محمد بن علا ابو عسامہ عمر بن حمزہ سالم حضرت سالم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز آسمانوں کو لپیٹ دیں گے پھر انہیں اپنے داہینے ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زبردستی کرنے والے کہاں ہیں تکبر اور بڑھائی کرنے والے پھر اللہ تعالی زمینوں کو لپیٹ دیں گے اور انہیں بقول ابن علیہ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر فرمائیں گے میں میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں جبر کرنے والے کہاں ہیں بڑھائی کرنے والے ہر ہر رات جب آخری ایک دہائی رات رہ جاتی ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے مجھ سے سوال کرتا ہے اسے عطا کروں کون مجھ سے مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں محمد بن کسیر اسرائیل عثمان بن مغیراہ سالم حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے آپ کو مؤکف وقوف عرافہ بات کی جگہ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ کوئی مرد ہے جو مجھے اپنی قوم میں اٹھا لے چلے کیونکہ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے اس بات سے کہ اپنے پرور دگار کے کلام کو پہچانو اسماعیل بن عمر ابراہیم موسی ابن ابو زائدہ مجالد آمیر شعبی آمیر بن شہر کہتے ہیں کہ میں نجاشی بادشاہ حبشاہ کے پاس تھا اس کے ایک بیٹے نے انجیل کی ایک آیت پڑھی تو میں ہنس پڑھا تو نجاشی نے کہا کہ تم اللہ کے کلام سے ہنس رہے ہو سلیمان بن دعوود مہری عبداللہ بن وحب یونس بن یزید ابن شہاب حضرت قرواہ بن زبیر سعید بن مسیب القماہ بن وقاس اور عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی اور سب نے مجھ سے حدیث کا ایک جز ہی بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ میرا اپنے بارے میں کم تر ہونے کا خیال تھا اس بات سے کہ اللہ تعالی میرے بارے میں کچھ کلام فرمائیں گے ایسے معاملہ کا کہ جو ہمیشہ تلاوت کیا جاتا رہے گا عثمان بن ابو شیباہ جریر منصور منحال بن عمر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لئے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالی کے کامل اور پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے اور نظر بد سے جو لگنے والی ہو پھر فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ اسلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ مسلام کے لئے انہی کلمات سے پناہ مانگا کرتے تھے احمد بن ابو سریج رازی علی حسین بن ابراہیم علی مسلم ابو معاویہ عمش مسلم مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی وحی کے ذریعہ کلام فرماتے ہیں تو ایک آسمان والے دوسرے آسمان سے زنجیر کھینچنے کی آواز سنتے ہیں صفہ پہاڑ پر پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہت دور ہو جاتی ہے راوی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل آپ کے پروردگار نے کیا فرمایا جبرائیل کہتے ہیں کہ سچ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ سچ فرمایا مسدد معتمر اسلم بشر بن شقاف حضرت عبداللہ بن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سور ایک سنکھ ہے جس میں پھونکا جائے گا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی تمام عزوائے بدن کو زمین کھا کر ختم کر دیتی ہے سوائے ریڑ کی ہڈی کے اس سے انسان پیدا کیا گیا اور قیامت میں اسی سے مرکب کر کے اٹھایا جائے گا سلیمان بن حرب بستام بن حریس اشعس حدانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہوں گے میری امت میں سے مسدد یحیہ حسن ابن زکوان ابو رجا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے آگے سے نکلے گی اور وہ لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا نام جہنمین رکھا جائے گا عثمان بن ابو شعباہ جریر عمش ابو صفیان حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اہل جنت جنت کے باغات سے کھائیں گے اور پیئیں گے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور ایک سینگ ہے اس میں پھونکا جائے گا موسی بن اسماعیل حماد محمد بن عمر ابو سلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھو تو گئے اور جنت کو ایک نظر دیکھا پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت کے بارے میں سنے وہاں کے عیش وآرام کے بارے میں پگریے کہ اس میں داخل ہو جائے پھر اللہ نے جنت کو مکروحات سے ڈھاپ دیا اور جبرائیل سے فرمایا اور اسے دیکھو وہ گئے اور اسے نظر دیکھا پھر تشریف لائے تو فرمایا کہ اے میرے رب آپ کی عزت کی غسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا پھر حضور اکرم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور اسے دیکھو وہ گئے اور اسے ایک نظر دیکھ کر آئے اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار آپ کی عزت کی خسم کوئی ایسا نہیں کہ جہنم کے احوال سنے اور اس میں داخل ہو جائے پھر اللہ نے اسے شہوات سے بھر دیا پھر فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اور دیکھو وہ گئے اور اسے ایک نظر دیکھا پھر آئے تو ارز کیا اے میرے پروردگار آپ کی عزت اور بزرگی کی قسم مجھے در ہے کہ کوئی اس میں داخل ہونے سے باقی نہ رہے گا سلیمان بن حرب مسدد حماد بن زید عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ بے شک تمہارے سامنے بہت جلد قیامت میں ایک حوض ہوگا جس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا جربا اور ازرح میں حفظ بن عمر نمری شعباہ عمرو بن مراہ ابو حمزہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس ہم نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا آپ نے فرمایا کہ تم لاکھ اجزا میں سے ایک جز بھی نہیں ہو جو حوز کوسر پر میرے پاس آئیں گے عمرو بن مراہ کہتے ہیں کہ میں نے زید سے کہا کہ آپ لوگ اس دن کتنے تھے فرمایا کہ سات سو یا آٹھ سو حناد بن سری محمد بن فزیل مختار بن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ایک مرتبہ غنودگی تاری ہو گئی آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا پھر یا تو آپ نے صحابہ سے از خود فرمایا یا صحابہ نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ کیوں مسکرائے تھے آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صورت کوسر کی تلاوت فرمائی جب آپ نے صورت کوسر کی تلاوت فرمالی تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کوسر کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس پر بہت زیادہ بہتری ہے اس پر ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز جمع ہوگی اور اس کے برطن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے لوگوں کو پانی پلانے کے لئے حاصم بن نظر معتمر قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو جب معراج کی رات جنت میں اوپر لے جایا گیا یا جس طرح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو وہاں ایک نہر پیش کی گئی جس کے دونوں کنارے تراشیدہ یا خمدار یا قوت کے ہیں جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے اپنا ہاتھ مارا اور ایک مشک نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے ساتھی فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ کوسر ہے جو آپ کو عطا فرمائی ہے مسلم بن ابراہیم عبد السلام بن ابی حازم ابو تالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی کے ساتھ تھا آپ عبید اللہ بن زیاد جو یزید کا گورنر تھا کوفاہ میں کے پاس داخل ہوئے پس مجھ سے ایک شخص مسلم بن ابراہیم نے اس کا نام لیا ہے بیان کیا اور وہ لوگوں کی جماعت میں شریک تھا کہ جب عبید اللہ نے حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تمہارا محمدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے جو موٹا ناٹا ہے ابو برزاہ سمجھ گئے کہ اس نے تعانا دیا ہے تو فرمایا کہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان باقی رہ جاؤں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آر دلائیں گے تو عبید اللہ نے ان سے کہا کہ رسول 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 اللہ صلی اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لئے باعث فخر ہے نہ کہ باعث ملامت و آر پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلا بھیجا ہے تاکہ آپ سے حوض کوسر کے بارے میں سوال کروں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو کہ آپ نے اس بارے میں کچھ ذکر فرمایا ہو تو ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک دو تین یا چار پانچ مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ سنا ہے پس جو اس کی تقذیب کرے اللہ اسے حوض کوسر نہ پلائے پھر آپ غصاہ کی حالت میں اس کے پاس سے نکل گئے حب الولید تیالیسی شعباہ القماہ بن مرصد سعد بن عبیدہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پس اللہ کے قول یسبت اللہ 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 آمان بالقول ثابت اللہ تعالی مضبوط فرماتے ہیں ایمان والوں کو مضبوط قول کلمہ شہادت کے اقرار کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں یہی مراد ہے محمد بن سلیمان قنباری عبدالوحاب خفاف ابو نظر شعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بنو نجار کے نقلستان میں داخل ہوئے وہاں کچھ آوازیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سنی تو گھبر آ گئے اور فرمایا کہ یہ کن لوگوں کی خبریں ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کچھ لوگوں کی خبریں جو دور جاہلیت میں مر گئے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنہ سے ایک نسخہ میں عذاب قبر کا ذکر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے عرض کیا کہ یہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا پس اگر اللہ اسے راہ سمجھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں پھر اس سے کوئی بات اس کے علاوہ نہیں پوچھی جاتی پھر اسے جہنم میں ایک گھر کی طرف لے چلتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم میں تیرا گھر تھا لیکن اللہ نے تجھے اس سے محفوظ رکھا اور تجھ پر رحم فرمایا اور اس جنت میں ایک گھر تیرے لیے بدل دیا تو وہ بندہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں جاؤں اور اپنے گھر والوں کو یہ خوش خبری سناؤں تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ٹھہر جاؤ قیامت تک اور بے شک کافر آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا وہ کافر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ ہی تو نے اتباع کی پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ان صاحب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے تو وہ فرشتے اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے گرز مارتے ہیں تو وہ اس طرح چیختا ہے کہ سوائے جنوں انس کے ساری مخلوقات اس کو سنتی ہے محمد بن سلیمان عبدالوحاب سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی عزاہ اقارب اسے دفن کر کے رخ پھیر لیتے ہیں تو بے شک وہ مردان ان کے جوتوں کی آہت سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں اس سے کہتے ہیں آگے پچھلی حدیث کے قریب قریب بیان کیا اس میں فرمایا کہ بہرحال کافر اور منافق تو دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں اس میں منافق کے لفظ کا اضافہ کیا اور فرمایا کہ اس کی چیخ کو اس کے نزدیک والی تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن دونوں انس کے عثمان ابو شعباح جریر حناد بن سری حا ابو معاویہ حناد عامش منحال زازان حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انساری آدمی کے جنازہ میں نکلے پس ہم ایک قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے اردگرد ہم بھی بیٹھ گئے گویا کے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین پر کرید رہے تھے پس آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے جریر کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے موہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی دھمک سنتا ہے اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا رب کون ہے اور تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں حناد نے اپنی روایت میں فرمایا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہیں وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ کہتا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ یہی مراد ہے اللہ کے قول لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشاد کر دی جاتی ہے اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے بٹھلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں جریر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر دے مارا جائے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے فرمایا کہ وہ گرز سے اس مردے کو مارتا ہے اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے یعقوب بن ابراہیم حمید بن مسعدہ اسماعیل بن ابراہیم یونس حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جہنم کا تصور کیا تو رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے رولا دیا انہوں نے کہا میں نے جہنم کے عذاب کو یاد کیا تو رونا آ گیا کیا آپ روز قیامت اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مقامات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا وزن کے اعمال کے وقت جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری نام اعمال کی تقسیم کے وقت جب کہا جائے گا آؤ اپنی کتاب نام اعمال پڑھو جب تک کہ اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا نام اعمال کہا رکھا جائے گا داہین ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا بیٹھ پیچھے سے اور پلے سرات کے وقت جب اسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا موسیٰ بن اسماعیل حماد خالد حزا عبداللہ بن شقیق عبداللہ بن سراقاہ عبید اللہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نوح علیہ اسلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنہ سے نہ ڈرائیا ہو اور بے شک میں تمہیں اس کے فتنہ سے ڈراتا ہوں پھر آپ نے ہمارے لئے ایک صفت بیان کی اور فرمایا کہ شاید اسے کوئی وہ شخص پالے جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلام سنا ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اٹھ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز ہمارے قلوب کی کیا حالت ہوگی کیا آج جیسے ہوں گے فرمایا کہ اس سے بہتر ہوں گے مخلد بن خالد عبد الرزاق معمر زہری حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی ایسی تعریف بیان کی جس کے وہ حقدار ہیں پھر دجال کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ بے شک میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو حتی حتی نوح نے بھی اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی تم جانتے ہو کہ دجال کانہ ہے اور بے شک اللہ کانے نہیں ہیں احمد بن یونس زہیر ابو بکر بن عیاش مندل مترف ابو جہم خالد بن واہبان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کی جماعت سے باشت بھر بھی الہدگی اختیار کی تو بے شک اس نے اسلام کے طوق کو اپنی گردن سے اتار پھینکا بھر عبداللہ بن محمد نفیلی زہیر مترف بن طریف ابو جہم خالد بن واہبان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب میرے بعد حکمران اس مال فائی کو ترجیح دیں گے اپنا مال سمجھیں گے میں نے کہا کہ بہرحال قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندے پر رکھ کر اس سے قتال کروں گا جہاں تک کہ آپ سے ملاقات کر لوں یا فرمایا آپ سے مل جاؤں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس سے بہتر طریقہ کی رہنمائی نہ کروں تو سبر کرتا رہ یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے مسدد سلیمان بن داوود حماد بن زید معلہ بن زیاد حشام بن حسان حسن زباہ بن محسن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ انقریب تم پر ایسے حکمران ہوں گے کہ جو نیک اعمال بھی کریں گے اور برے بھی پس جس نے ان کے برے اعمال پر نقیر کی اپنی زبان سے تو بے شک وہ آخرت کے مواخضہ سے بری ہے اور جس نے اس کو دل سے برا سمجھا وہ محفوظ رہا لیکن جو ان کی برائیوں پر راضی ہو گیا اور ان کی اتباع کی وہ تباہ و برباد ہو گیا آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں ابن داوود نے اپنی روایت میں فرمایا کہ کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں فرمایا کہ نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں ابن بشار معاز بن حشام قطادا حسن زباہ بن محسن عنازی حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہی حدیث نقل کرتی ہیں اس میں فرمایا کہ جس نے برائی کو نا پسند کیا تو وہ بری ہو گیا اور جس نے اس پر نقیر کی وہ محفوظ رہا قطادا نے فرمایا کہ جس نے دل سے برا سمجھا اور دل سے نقیر کی مسدد یحیہ شعبا زیاد بن علاقا حضرت عرفجا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انقریب میری امت میں فساد ہوگا فساد ہوگا پس جو شخص مسلمانوں کے متفق مجمع میں پھوٹ ڈالنے کا ارادہ کرے تو اسے تلوار سے مار ڈالو خواہ وہ کوئی بھی ہو محمد بن عبید محمد بن عیسی حماد عیوب حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اہل نہران کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ ان میں ایک چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والا شخص ہے کاش کہ تم میری بات تسلیم کرتے تو میں تمہیں اس وعدہ کے بارے میں بتلاتا جو اللہ نے ان لوگوں سے لڑنے والوں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی زبان پر کیا ہے میں نے کہا ہے کہ کیا آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے فرمایا کہ ہاں رب کعباہ کی خسم محمد بن قصیر صفیان ابن ابو نعم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کو تھوڑا سا سونا اپنی مٹی سمیت ہی بھیج دیا جس طرح مٹی سے نکلا تھا بغیر صاف کیے بھیج دیا تو آپ نے ان چار افراد میں تقسیم کر دیا حضرت اقراء رضی اللہ تعالی عنہ بن حابس حندلی الجاشی حضرت عینا بن بدر فزاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت القما بن قلاص عامری رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی کلاب کے ایک فرد تھے کہ درمیان تقسیم کر دیا راوی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر قریش اور انسار کے لوگ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجد کے بہادر رعوسہ کو تو دیتے ہو اور ہمیں چھوڑ دیتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تو صرف ان کی تعلیف قلوب کے لئے ایسا کرتا ہوں فرمایا کہ اسی اسنا میں ایک دھنسی ہوئی آنکھوں والا اٹھے ہوئے جبروں والا ابری ہوئی پیشانی والا گھنی داڑھی اور گنجے سر والا شخص آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈر آپ نے فرمایا کہ جب میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو اس کی عطاعت کون کرے گا اللہ نے مجھے امانت دار بنایا زمین والوں پر اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرا خیال ہے کہ غالبا حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگی آپ نے منع فرمایا جب وہ پیٹ پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر اگر انہیں پالوں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم آدھ کو قتل کیا گیا تھا نصر بن عاصم انطاقی ولید ابن اسماعیل حلبی ابو عمرو ولید ابو عمرو قتاداہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور اکرم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انقریب میری امت میں باہمی اختلاف اور گروہ بندی ہوگی ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی اور اعمال برے کرے گی وہ قرآن پڑھیں گے اس طرح کہ قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا یعنی تلاوت قرآن کا کوئی اثر ان پر نہ ہوگا دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہتیر واپس اپنی تانت پر آ جائے وہ بدترین خلائق ہیں تمام مخلوقات میں بدترین ہیں بشارت ہو اس شخص کو جو انہیں قتل کرے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی جو ان سے لڑائی کرے گا وہ اللہ تعالی کا زیادہ مقرب ہوگا ان میں سے مسلمانوں میں سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کی علامت کیا ہے فرمایا کہ وہ گنجے ہوں گے ہمیشہ سر مڑا رکھیں گے حسن بن علی عبد الرزاق معمر قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی طرح روایت منقول ہے اس میں فرمایا کہ ان کی علامت سر مڑانا اور بالوں کو اکھیڑنا ہے جب تم انہیں دیکھو تو انہیں قتل کر دو محمد 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 آپ 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 حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولنے سے اور جب میں تم سے آپس میں گفتگو کروں تو پھر جان لو کہ جنگ تو ہوشیاری اور فریب کا نام ہے یعنی میں کبھی ایسی بات بھی کروں گا جو بظاہر خلاف واقعہ نظر آئے لیکن بنظر غائر وہ صحیح اور سچ ہوگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اخیر زمانہ ہمیں ایک قوم آئے گی کم سنو کم عمر لوگ ہوں گے اور بے وقوف و کم عقل ہوں گے اور ایسی گفتگو کریں گے جو تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا پس جہاں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو اس لیے کہ انہیں قتل کرنے والوں کے لیے روز قیامت عجر ہوگا حسن بن علی عبد الرزاق عبد المالک بن ابو سلیمان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو بن قہیل فرماتے ہیں کہ مجھے زید بن وحب جہنی نے بتلایا کہ وہ ایک لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ تھا اور جو خوارج کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ اے لوگو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ وہ ایسا قرآن کریم پڑھیں گے کہ تمہاری تلاوت ان کی تلاوت کے سامنے کچھ نہ ہوگی اور تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کچھ ہوں گی نہ تمہارے روزیں ان کے روزوں کے سامنے کچھ ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے کہ یہ قرآن ان کے لیے حجت بنے گا لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ ان کے اوپر وبال اور حجت بن جائے گا ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اگر ان سے لڑنے والا لشکر ان فضائل کو جانتا جو ان کے لیے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئے تو وہ اسی عمل پر بھروسہ کر لیتے ان کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک بازو والا شخص ہوگا اس کے بازو پر ہاتھ کوہنی تک نہیں ہوگا ایک گھنڈی ہوگی پستان کی گھنڈی کی طرح اس پر سفید بال ہوں گے اور کیا تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام سے لڑائی کے لیے تو جاتے ہو اور انہیں اپنے پیچھے اپنی اولاد اور اموال کو چھوڑ جاتے ہو کہ یہ تمہاری غیر مجودگی میں تمہارے اموال کو لوٹیں اور اولاد کو قتل کریں اللہ کی قسم مجھے یہ امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مذکورہ بالہ حدیث میں بتلایا کیونکہ انہوں نے ناحق خون بہایا وہ خون جو ان کے لئے حرام تھا اور لوگوں کی جراغاہوں میں غارت گری کی پس چلو ان پر حملہ کرنے کے لئے اللہ کے نام کے ساتھ سلمہ بن کو ہیل کہتے ہیں کہ زید بن وحب نے مجھے ایک ایک منزل میں اتارا یہاں تک کہ ہم ایک پل پر سے گزرے پس جب وہ دونوں لشکر ملے اور لشکر خوارج کے سالار عبداللہ بن وحب راسی بھی تھا اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ نیزے پھینک دو اور تلواریں نیاموں سے کھینچ لو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں مقابلہ کرنے کی اس طرح قسم دیں گے جیسے حرورہ کے روز قسم دی تھی راوی کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے اپنے نیزوں کو پھینک دیا اور تلواریں کھینچ ڈالیں اور لوگوں یعنی مسلمانوں نے انہیں اپنے نیزوں سے روکا اور وہ قتل کر دیے گئے ایک دوسرے پر اور حضرت علی کی طرف سے اس روز کسی کو کوئی کا زند نہیں پہنچی سوائے دو آدمیوں کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان مرنے والوں میں ایک گنجے شخص کو تلاش کرو وہ تلاش کرنے پر نہیں ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بزاتے خود کھڑے ہوئے پھر کچھ ایسے مقتولین کے پاس آئے کہ ان کی لاشیں ایک کے اوپر ایک پڑی تھی حضرت علی نے فرمایا کہ انہیں نکالو چنانچہ وہ گنجا شخص مل گیا زمین سے چمٹا سب سے نیچے پڑا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا حضرت عبیدہ سلمانی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے امیر المومنین اس ذات باری تعالی کی خسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں حتی کہ تین مرتبہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی محمد بن عبید حماد بن زید جمیل بن مراہ ابو وزی علی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گنجے شخص کو تلاش کریں آگے ساری حدیث بیان کی کہ چنانچہ لوگوں نے اس گنجے کو مکتولین کے نیچے سے نکالا جو مٹی میں پڑا ہوا تھا عبو ابو الوزی کہتے ہیں کہ گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حبشی تھا اور اس کے جسم پر ایک کرتا تھا اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح تھا جس پر چھوٹے چھوٹے بال تھے جیسے جنگلی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں بشر بن خالد شباباہ بن سووار نعیم بن حکیم حضرت ابو مریم کہتے ہیں کہ وہ گنجا شخص ہمارے ساتھ تھا ایک روز مسجد میں اور وہ رات دن مسجد میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور فقیر شخص تھا اور میں اسے دیکھتا تھا کہ مساکین کے ساتھ آجاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے پر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ کھاتے تھے اور میں نے اسے اپنا کپڑا دیا تھا ابو مریم نے فرمایا کہ اس گنجے شخص کو نافع زو سدیہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں پستان تھا عورت کے پستان کی طرح اور اس پستان کے سر پر ایک گھنڈی تھی جیسے عورت کے پستان کے اوپر حصہ پر گھنڈی ہوتی ہے جسے بچہ دودھ پیتے وقت موہ میں لیتا ہے اس پر چھوٹے چھوٹے بال تھے بلی کی مونچ کی طرح مسدد یحیہ سفیان عبداللہ بن حسن ابراہیم بن محمد بن طلحاہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے مال کو ناحق لینے کا ارادہ کیا جائے اور وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑائی کرے اور مر جائے تو شہید ہے حارون بن عبداللہ ابو دابود طیالسی ابراہیم بن سعد ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر حضرت طلحاہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ بن عوف حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنے جائے وہ شہید ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے